بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدیل سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت زبدہ سنیکس چکن پیٹس کی ریسپی آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں چلے آئیے ریسپی کی طرف یہ کیسے بنا جاتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک پاؤ چکن لے لینا ہے اور اس کو بال کے اس کو ریشہ ریشہ کر لیں اب ناظرین آپ نے ایک فرین پین لے لینا ہے اور اس کے چلے کے اوپر رکھیں اور دو ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈال دینا ہے اور ایک بڑا سائز کا پیاز پیز کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس میں ڈال دیں اور اس کو اس وقت تک پکانے جب تک اس کو ہلکا کلر نہ آجائے ناظرین آپ نے ایک گلاس دودھ لے لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں کان فلور اس میں شامل کر دیں اور اس کو چھوٹا مکس کر دیں پیاز ہمارے گونسا ہلکا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو دودھ ہم نے مکس کی ہے کان فلور وہ وہ سارا اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو چھوٹا مکس کرنے آپ نے چمچے کی مدد پر ساتھ ہی آپ نے ایک ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میٹھ 1 ٹی سپون عضق پاؤڈر 1 ٹی سپون لسن بول 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر مکس کریں پسٹ و ج shall ám چیکن اسے والا رائے پسٹ مکس کریں اپنے ایک ٹیبل سپوں پریو جو úенные مکس کرنا پہلیں شرکا تشیری ہوا میٹھ کمر ثورت سویا ساس اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے آپ نے تاکہ اس کا سارا جو لیکوڈ ہے پانی نظر آلہ ہے کہ سارا سنی جائے یہ فیلم ہماری پیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو چولے سے اٹھار لیں گے اور کھوڑی کھنڈا کر لیں گے ناظرین ایک پلیٹ میں آپ نے بریڈ کے سلائس لے لینے ہیں سات آٹھ لینے سلائس اور ایک سلائس کو رکھ کے پلیٹ کے اندر اور اوپر یہ گلاس کی مدد سے اس کو گول درمیان میں سے کٹیں اور ایسے آپ نے پیسیز بنا کے رکھتے جانا ہے آپ نے ایک پلیٹ میں اور یہ جو بقیہ بریڈ ہے اس کے بریڈ کرمز آپ نے بنانے ہیں اب ناظرین جو سلائس آپ نے بریڈ کے کٹے ہیں اس کی فیلنگ کرنی ہے اور فیلنگ کے لیے چکن اس کے اوپر رکھیں ایک ٹیبل سپون آپ نے رکھے دو ٹیبل سپون رکھیں اور اس کو اچھی طرح پھیلا دیں چاروں طرف اور دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھ کے اس کو آتھوں کی مدد سے اچھی طرح دبا کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں اور ایسے ہی آپ نے تمام بنا لینے ہیں ناظرین ناظرین یہ تمام پیٹیز آپ نے تیار کرنی یہ دیکھیں ناظرین آپ نے چار انڈے لے لینے ایک پلیٹ میں توڑ کے اچھی طرح پھینٹ لیں آپ آپ ناظرین جو پیٹیز آپ نے بنائے ہیں اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے یہ انڈے میں اور اچھی طرح چاروں طرف لگائیں اور کناروں پر بھی لگائیں اور اس کے بعد آپ نے بریڈ کرمز اس کے اوپر لگانے ہیں اچھی طرح یہ ایسے اچھی طرح آپ نے تمام بریڈ کرمز لگا دیلیں اور سائیڈوں سے پہ اور دوبارہ اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے آپ نے سائیڈیں اور پھر اس کو بریڈ کرمز لگانے ہیں اور اس طرح کر کے آپ ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں ایسے ایسے آپ نے تمام ناظرین تیار کر لینے ہیں ناظرین ایک کڑائی میں آپ نے آئل اچھی طرح کرم کر لیں اور آپ کو بالکل آپ نے میڈیم کر دینا ہے اور اس کے اندر ڈالتے جائیں ناظرین اس کی ایک سائیڈ جونسی ہے براؤن ہو چکی ہے آپ اس کو ٹرن کرنا ہے آپ نے یہ پیٹریز ہمارے تیار ہو چکے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ کو پریزنتیشن ناظرین دکھاتے ہیں کیا زبدس کلر آیا ہے اس کا ناظرین یہ چکن پیٹریز تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکے اور ساتھ کیچپ ہے کیا زبدس کمینیشن ہے ناظرین یہ آپ کو ایک توڑ کے بتا رہے ہیں اندر دیکھیں کیا زبدس فلنگ ہے اس کی یا دیکھیں چکن کی یہ آپ کے مہمان ناظرین خوش ہو جائیں گے بہت ہی زبدست اور بہت ہی لذیذ یہ ناظرین تیار ہوئے ہیں ایک دفعہ صورت فاتحہ میرے والدین کے لیے اور مجھے اپنی دغاؤں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے تینکیو ویری مچ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ